یہ عراقیں ہماری لشکر دل میں کیا کر رہے ہیں؟ شاید مختار کی جن کی وجہ سے ہماری فوس کی پنا لی ہے اس نے افسر سے کیا حال بنا رکھا ہے اس نے؟ لیت تو رہ ہو ہمارا جاسو سے پکڑا گیا ہوگا یہ آنکھ کان اور زبان کا حیوان آخر ہماری کس پہلی کا جواب ہے؟ قابل علاج نہیں ہے مارڈا لو اسے اس کے کرانے نے سب کو پاگل کر دیا ہے یہ احمد کہی کا پوری فوج کے لیے تاؤں کی وبا بن گیا ہے میری عزت تو اس نے برباد کر ہی دی ساتھ ہی اپنی سرطاری کی بھی لاج نہ رکھی اس گنے کا کیا خصورت ہے؟ خصورت بار تو وہ شخص ہے جس نے اس بے سرطار بے رکوف کو ایک حساس ذمہ داری کی لگی بھیجا تھا جنابِ محلب میں نے ایک بھورا دستہ مختار کی لشکر کی جانب بھیجا تھا جن میں سے صرف ایک ان کی ہاتھ لگ گیا یہ میرا گناہ ہے؟ یہ بےہودہ آدمی اگر ایک گھوڑے کی زین کی لالچ میں نہ خوستہ تو پکڑ آنا جاتا بظاہر بن شمیت اس ضربہ سے ہماری سپس سلاری کے قلب پر حملہ کر گیا ہے یہ کونسا لڑنے کا وقت ہے؟ اپنے اس میدان جنگ کے موجزہ نمہ اور غیبی حملوں کے مدبر بڑھے سے ہی پوچھی ہے حیزادے ہم صرف حکم کی اطاعت کرنے والے مادہت ہیں بہت گرم مزاجی دکھا رہے ہو میرا محصد آپ پر تنزو تانا لگانا ہرگز نہیں ہے آپ نے ماضی میں اپنی مہارت اور قابلیت کو خوف ثابت کیا ہے بس فوری طور پر اس عذاب سے کھرے ہوئے کی دل خراش آواز کر سکتے بات کیجئے یہ جو سب کو پریشان کر رہی ہے اس حیبتناک آواز کے ہوتے ہوئے ہم دشمن کی ضربت کی روک تھام نہیں کر سکتے اٹھ جاؤ منوش شخص تجھے ایک ہزار دفعہ بھی مار دیا جائے تب بھی تیری حیما کا تو نہیں مارا جا سکتا امیر کیا اجازت ہے کہ حقیر کچھ اظہار رائے کریں اظہار رائے کس بارے میں اس افسوسناک اور مضاہی کا خیز واقعی کے بارے میں مضاہی کا خیز کہاں سے مضاہی کا خیز معافی چاہتا ہوں شہزادے جان لیجی کہ عوام ناس اس دم کٹے عرب کا قصہ سننے کے بعد ہم پر اور ہماری سوچ پر خوب ہسیں گے اگر کوئی ذرا سا بھی مختار کو جانتا ہو تو تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے لشکر میں عرب اور عجم کا فتنہ کھڑا کرنا پتھر میں کیل ٹھوکنے کے برابر ہیں وہ بھی ایک ابو عمرہ جیسے اجدہے کے ہوتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی بھی لڑائی اس وقت کارساز ہوا کرتی ہے جب دونوں جانے ایک جتنی قدرت ہو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مختار کے لشکر کی اکثریت عجم حضرات کی ہے عرب اقلیت میں ہے فرض کریں کہ یہ جال زائے نہ ہوتے اور عرب و عجم میں جھگڑا ہو بھی جاتا پھر بھی مختار کے لشکر کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا جناب بنہور ایک ایسی شخصیت کے آمینے جن کی قدر کرنی چاہیے اب تک آپ اور آپ کی حکومت کی خاصی خدمت کر چکا ہے مگر وہ نوجوان اور شورت کا خواہ ہے عام خیالی نوجوانوں کی خاصیت ہے اگر اگلے حملوں کے سلسلے میں امیر ان حقیروں کی رائے پر توجہ دیں تو نقصان نہ اٹھائیں گے عرب اور عجم کی لڑائی کا نقصہ میں نے کھیچا تھا اور جناب بنہور کو صرف اس کی ذمہ داری سوپنگ ہوئی تھی آپ کے بقول یہ مزاقہ ہر لحاظ سے ہمارے لئے ضروری تھا جس قدر دشمن ہمیں اور ہماری چالوں کو کمزور اور بچکانہ سمجھے ہمارے لئے یہ اتنا اچھا ہوگا وہ کیسے زیادہ وضاحت کے معاملے میں مجھے معاف کیجئے بہتر یہی ہوگا کہ جنگ کے اصرار نتیجے پر پہنچنے تک پوشیدہ ہی رہیں اس قوم کا حقینہ بھی حجید اتنا عرب اور عجم کا ڈھول پیٹیں گے کہ ہمیں مختار کی نظر سے گرانے سننے والے کو خرمند ہونا چاہیے اس قدر محلب محلب کی باتیں اڑی ہوئیں مجھے تو لگنا تھا کہ کوئی دو مو والا ازدہہ ہوگا جس کے ایک مو سے آنکھ نکلتی ہے اور دوسرے مو سے عمر و آس کی باتیں لیکن یہ نامر کھلاری تو چڑیا کسا دماغ رکھتا ہے اگر مختار کے لشکر میں عرب اور عجم میں جدائی پڑھنے والی ہوتی تو ابن مرجانہ کبھی ابن زبیر کیلئے بازی چھوڑ کے نہ چاہتا محلب تو کچھ زیادہ ہی خام خیالی رکھتا ہے افسوس ہوتا ہے مصبت کے حال پر جو ایک ایسے شخص کے باتوں پر کانڑھاتا ہے کیا کیا سکتا ہے مجھے تو ڈر ہے کہ یہ سب کوئی مفیہ چالو میں نے تو مولا علی کی عادلان حکومت کا رنگ دیکھ لیا مختار اسی عدل و انصاف کی تقلید کرتا ہے ناممکن ہے کہ وہ دشمن کو اس کھیل میں جیتنے دی عجم مختار کے پھلائی ہوں ہم نے اپنی جان پر ان کی بیت کی ہے موسم اور محلب کی جان غیر سے بھی رکھتا ہے مجھے اب یقین آیا کہ مختار کی رائے زبیریوں کے بارے میں حقیقت پر مبنی تھی وہ لوگ دھوکے اور بناوٹ کی نسل ہیں ان کے ہر کردار پر شک کرنا چاہیے رک جاؤ محلب بیٹھو دشمن کی چال کچھ سمجھ میں آئی تمہیں کیا تم سمجھ گئے کہ بن شمید ایک کبھی نہ ہارنے والا رقیب ہے آپ کس سم سے اس پر عملہ کرو گے دین اور شریعت کی سم سے اس کی اردوگہ کی طرف ایک ایسا سفیر بھیجو جو شریعت سے بقوفی واقف ہو اور نامبر ترین جنگ جو بھی ہو اسے کہو کہ بن شمید کو یہ سمجھائے کہ مسلمانوں کی ختل عام کی جنگ میں پیش قد بھی نہ کریں عباد عباد ابن حسین شریعت پر بھی مسلط ہے اور فانون جنگ کے معاملے میں بھی ایک عجوبہ ہے منظور ہے عباد کو خاص طور پر یہ تاقید کرنا کہ وہ بن واہب کی موجودگی میں ہی بن شمید سے بات چیت کریں بن واہب ہمם میں نے سنا ہے کہ بن بھاب اور بن شمید دونوں بہت گہرے دور تھیں گویا بھائی چارے کا عقد کر چکے ہیں بن بھاب ہماری طرح ہے عرب کی قوم کو عجم سے بڑکر جانتا ہے عجموں کے احساسات مختار کے نسبت کسی میٹھے پانی کی بہتی ہوئے نہر کے مانند ہیں اگر یہ لوگ جوش میں آ جائیں تو ہر بڑے سے بڑے سد دیرہ کو ویران کر سکتے ہیں کس سوچ میں گم ہو معافی چاہتا ہوں امیر میں آپ کی طرح نہیں سوچتا ہوں کس بارے میں عجموں کے بارے میں جب کسی کا دائیں ہاتھ اس کی فکر کا مخالف ہو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے دماغ حکم دیتا ہے کہ دشمن کے سر پہ مارو اور ہاتھ اپنے سر پہ مار دیتا ہے میں سنجیدہ ہوں امیر عجموں کے مختار کے متعلق احساسات صرف مبالغہ ہیں اور شاید دکھاوا بھی وہ لوگ مختار کی نوکری کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہی اپنے پرانے زخموں پر مرہم لگا سکتے ہیں کیسا پرانا زخم کون سا مرہم قادسیہ میرے بھائی قادسیہ وہ لوگ مختار پر اس لیے فیدا ہو رہے ہیں تاکہ اس طرح سے عربوں سے قادسیہ کا بدلہ لے سکے استغفار کرو بندہ خدا اگر میں تمہیں جانتا نہیں تو ضرور یہ سمجھ لیتا کہ دشمن کے بھیجوے آدمی ہو تم عجم سلمان فارسی کے وارث ہیں وہ لوگ مختار کی عدالت کے عاشق ہیں جو کہ ہماری مولا علی کا طریقہ ہے ہاں خدا کرے ایسا ہی ہو مجھے تو حیرت ہے کہ یہ سوچ تمہارے دماغ میں کیسے آگئیں تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ چکے ہو کیا رہا وہ رجم کے جھگنے میں جو کہ دشمن کا فتنہ تھا ابو عمرہ نے کیا کارنامہ دکھایا آئے آئے میں ابو عمرہ کے چال چنن کو دیکھ کر ایک ہزار دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کے ہر عمل کے پیچھے ایک راز چھوپا ہوا ہے میں حاضر ہوں امیر حباظ تم نے وہ واقعات سنے جو بھی پیش آئے تھے جی امیر آپ سے کیا چھپانا مجھے بہت ہی حیرت ہوئی توقع نہ تھی کہ محلب اس طرح اندیلے میں تیر چلائے گا محلب نے تیر صحیح جگہ چلایا ہے مگر دشمن ایک ہوشیار اور ذہین رقیب ہے بن شمیت نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ مختار جیسے شخص کا تربیت یافتہ ہے میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم صلح کے سفیر بن جاؤ اور کچھ ایسا کر دکھاؤ کہ بن شمیت اپنی غلط شریعت پر شک کرنے لگے امید کرتا ہوں کہ امیر کے حضور میری عزت رہ جائے تم یہ کر سکتے ہوئے بات بن شمیت کا ایک مشیر ہے جس کا نام ہے بن وہاب جو عربی رگ رکھتا ہے سنا ہے ہر وقت وہ دونوں ساتھ ہی رہتے ہیں اگر وہ نہ ہوا تو شرط رکھ دینا کہ وہ تمہارے اور بن شمیت کے مذاکرات میں موجود ہو جاؤ امیر کا حکم سر آنکھوں پر حقیقتاً سفیر سلے ہو یا ہماری لشکرگاہ میں جاسوس ہی کرنے آئے ہو جناب بن شمیت کیا میں نے آپ کی کوئی توہین کی؟ نہیں تو پھر آپ اپنے مہمان کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے آپ کی توہین کی ہے؟ میں مصحب کے لشکر کے بڑے عدیداروں میں سے ہوں مجھے جاسوس کا نام دینا؟ میری شان و منزلت کی توہین نہیں ہے کیا؟ اے سلہ کے سفیر آپ ناراض نہ ہوں انہیں علمِ غائب پر بھی دسترس نہیں اور دماغ پڑھنا بھی نہیں آتا لہٰذا آپ کی پیشانی دیکھ کر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کا احدہ کیا ہے سمجھ رہے ہیں نا چلیے اصل موضوع پر آتے ہیں آپ کا پیغام کیا ہے؟ یہ جنگ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف ہے آپ لوگ زبیری خلیفہ کی بیعت کر لیجئے اور اس گناہِ کبیرہ کے مرتقب نہ ہوں مرحبا مرحبا واقعاً امتِ مسلمہ کے لیے فکر مند ہونا بڑا عجر رکھتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے امیرِ مختار نے مکہِ مکرمہ میں خلیفہِ زبیری کی بیعت کی تھی اور خلیفہ نے بھی ان سے کوفے کی امارت کا وعدہ کیا تھا اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ خلیفہ نے شروعات میں فرزندِ رسول کے خون کے انتقام کا نعرہ بھی لگایا تھا اب آپ ہی بتائیے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے خلاف پھر کیوں کھڑے ہو گئے؟ قاتلانِ فرزندِ رسول نے کچھ افراد آپ کے لشکر میں بھی ہے انہیں حوالے کر دیجئے اور جھگڑا ختم چند مجبور اور بے سہارا لوگوں کو بان کے دے دینا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے ہمارے دینِ مبین میں الفت اور رحمت پائی جاتی ہے اگر قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ کے سلوخ اور سنتِ حسنہ کو یاد کریں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا مطالبہ باطل اور حرام ہے دو تین مجرموں کے بہانے آپ چاہتے ہیں کہ ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا دیں کس بنا پہ آپ اس بات کو شریف فریصہ سمجھتے ہیں؟ صوفیانیوں نے بارہا ان بے تکی دلیلوں کے ذریعے شیعوں کو دھوکہ دیا ہے آپ خاموخہ اپنا وقت برباد نہ کریں خاموش کیوں ہے یہ بات کچھ تو بولو تم نے ہمارے دشمن کو کیسا پایا؟ زخمی اور سخت مزاج مختار اور اس کے ماننے والے زبیری خلیفہ کو جھوٹا بہانہ بنا کے چاروں طرف یہ دنورہ پیر دیا ہے کہ اے لوگو سنو اس سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہوگا؟ جو خلیفہ کل تک انتقام حسین کا دعویٰ رکھتا تھا؟ آج وہ قاتلان حسین کے ساتھ متحد ہو گیا ہے اور ہمارے خلاف لشکر کچھی کر رہا ہے مکہ میں حاشو کے ساتھ برا سلوک اور وہ بھی خلیفہ کے حکوم پر ایک بڑی سنت بن گیا ہے یہ ساری باتیں عراق کے لوگوں کو خلیفہ کے خلاف کر رہی ہیں اور اسی بات نے ہمارے کام کو مزید دشوار بنا دیا ہے بظاہر آپ کے غیر مرائی تیر پتھر پہ جا لگے ہیں گویا مختار کے ہاتھوں میں آسائے موسیٰ ہے جو ازدہہ بن گئی ہے اور تمہارے جادوی ساپوں کو ڈس رہی ہے مختار کوئی چھوٹا حریف نہیں ہے امیر وہ سیاست کے میدان کا جادوگر اور میدان جنگ کا موجز نمہ کہتا ہے وہ ہماری ایک آس سادی سی تدبیر سے تو مغلوب نہیں ہو سکتا نا مگر پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ میں تیر پتھر پہ جا لگے ہوں ابھی تک مجھے بن بہاب سے کافی امید ہے ذرا سا ہوسٹال سبر چاہیے موسیقی 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 دیکھا تم نے محلب دیکھا نہ کہ ان حرامزادوں پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا کیا تمہیں واقعی یہ توقع تھی کہ یہ لوگ بغیر چونچونا کے میزان میں چلے جائیں گے تو پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ کیوں ہیں کیونکہ انہیں آپ کی حمایت کی ضرورت تھی کم حمایت کیے کہ ہم نے ان کی نہیں جتنی حمایت آپ نے کی ہے اس کے مطابق یہ لوگ آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے خون کی قیمت نہیں یہ میدان میں اتر جائیں گے سہید موسیقی 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 اے بیت کرنے والوں اے تھلیبہ بارک کے وفاداروں واپس پلوٹتے ہیں ہمارے ساتھ یعنت کی گئی ہے واپس چلو پیچھے ہٹو ان کا پیشا مت کرو جی امیر تم لوگ جہاد کے لیے آئے ہو یا تماشا دیکھنے فیلحال تو ہم لوگ جہاد کا تماشا دیکھنے کے لیے بلائے گئے ہیں آپ کی شجاعت دیکھ کر بہت مزہ آیا صحیح تو پھر حملے کی رضا مندی کیوں دی تھی اس چونچرہ کا آپ سے کوئی تعلق نہیں جب کبھی نقشہ کھیچنے والے نے سوال پوچھا ان کا جواب میں دے دوں گا اللہ کو اکتو شباز دلاور مرحبا شباز ہمارے شیخ کیا کارنامہ دکھایا ہے تم نے محلب محلب یہ ہی تھا ابھی فیصل میں نہیں کیا جا سکتا شیخ مون توڑ تماشا مارا ہے تم نے زبیر کے بیٹی ہو مر ہمارا مزاق اڑایا ہے تم لوگوں نے ہمارا اپنے غص سے چھپ رہو محلب تم اور تمہاری پیشنگوئی ہو کہ عزت و احترام اپنی جگہ پر جنگ کا کوئی قائدہ اور قانون ہوتا ہے ہماری آج کی جنگ کا نام مزاق تھا اس شکاری کا مزاق جو شیر کو سمجھے بغیر شیر کو شکار کرنے چلا گیا اور اسے دیکھتے ہی اس کی حیبت سے خوفزد ہو گیا اور بھاگ کر واپس آ گیا جنگ شروع کرنے کا مطلب ہوتا ہے پنچ آزمائی آج آپ ازراد کی بے ففائی کی وجہ سے بن کامل شاکری نے عباد ابن حسین کو میدان میں ہرا دیا خدا گوائے کہ میں نے سرہ پرابر بھی بے وفائی نہیں کی یہ ناچیز آپ کی درائیت کے تحت شیر کو پہچانے پر معمول ہوا تھا اور اس کی حیبت اور قدرت کا علم رکھتے ہوئے میدان میں گیا اور اپنی تعوانائی کے مطلب ایک آگے بڑھا اور کاری زرب لگائی مگر آگے پیچھے اور دائیں بائیں جانیب سے میری حمایت ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہوئی مجبوراں مجھے پیچھے اٹنا پڑا ان حضرات سے پوچھو کہ تمہاری حمایت کیوں نہیں کیونہوں نے کہا ہے یہ منحوس شبس یہ شبس آج کل شبس نہیں ہے شبی ہے اچھا کیا یہ تم لوگ کی نئی چال ہے کل تک تو شبس تم لوگ کا ذہین کرین سیاستدان تھا یہ کیسا سائے ہے کہ حضرات اس کے اشار اوپر چلتے ہیں اور اس کی اجادت کے بار پانی بھی نہیں پیتے ہیں شبس اگر عباد کی حمایت پر نہیں گیا تو تم لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا ہم جب چلنے کے لئے تیار ہوئے تو ہم نے جنگ روکنے کا نکارہ سنا اور خامنش کھڑے رہ گئے یہ جھوٹ ہے بھائی عباد کی حملے کے دوران میں ان لوگ کو بغور دیکھ رہا تھا ان کا جائزہ لینے کے لئے میں شبس سے کچھ قریب ہوا مگر ایسے قریب ہوا کہ یہ لوگ مجھے نہ دیکھ سکیں میں نے دیکھا یہ لوگ عباد کی حمایت کے لئے آپس میں مصورہ کر رہے تھے شبس کا کہنا تھا کہ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں سے دیکھیں نہ جائیں مجھے معلوم ہے جعفر معلوم ہے مجھے شبس کے پچھلے چند دنوں سے اس چوہے بلی کے کھیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا ہمارے لشکر میں ہونا ایک سائے کی مانند ہے وہ موجود ہے بھی اور نہیں بھی اس کی سیاست ان لوگوں میں بھی سرائیت کرتی جا رہی ہے اب یہ لوگ دور ہی کھڑے ہوا کریں گے اور جنگ کا نظارہ دیکھیں گے اور اپنے دل میں ہم پر اور ہماری حماقتوں پر کہہ کہاں لگا کر ہسیں گے کتنا اہمہ گدہ ہے ہم اس پر سواری کرتے رہیں گے اور اس قوم کے پیچھے چلتے رہیں گے ممکن ہے دیر سے منزل کو پہنچیں مگر صحیح سلامت پہنچیں گے کیا میں بھی اس مثال کی زرد میں نشانہ بن رہا ہوں بات کا رخ مطموڑو بے عداب بتمیز تم ہو جو امیر کی موجودگی میں ان کی جگہ بات کر رہے ہو شہزادے میں نے امیر سے پوچھا ہے تم سے نہیں ابنہ اور محلق کی تطبیر کے مطابق آج تو تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا بہتر یہ ہوگا کہ تم چھپ رہو اور اپنی دم کو اس گروہ کی دم سے نہ باندو جی امیر میں نے حکم کیا کہ چھپ رہو نہ کہ چلے جاؤ کان کھول کے سن لو بن عشس اور تم بھی بن حجات آج بنی زبیر کی حکومت کو تم جیسوں اور تمہارے اس عقلِ کل شبس کو پنہ دینے اور تم لوگوں پر بروسک کرنے کا کمیازہ بکت نہ پڑ رہا ہے تم لوگ وہ افراد ہو جن کے ہاتھ کونیوں تک اہلِ بیتر رسول کے خون سے آلودہ ہیں پھر بھی توبہ کا دامن تھام لیا بہت خوب میرے بڑے بھائی جنابِ خلیفہ اور میں نے اس بدنامی کو قبول کیا تاکہ رسول اللہ کی سنت کی پاسداری کریں اگر اب بھی باز نہیں آوگے اور پہلے کی طرح چالاکی اور مکاری دکھاؤگے تو میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ تم لوگوں کو مختار کے حوالے کر دوں اور اس تنازے کو ختم کر دوں امیر کچھ تو پردہ پوشی کیجئے محلب یہ واقعہ کوئی سیاست بازی نہیں ہے جو تم جیسو کی زہانت سے حل کی جائے اس گروہ نے لشکر کی آنکھوں کے سامنے ہم سے خیانت کی ہے وہ بھی اس شخص کے حکم پر جو ان کے سروں پر سایا ہے اور میری نظر میں بھیڑیا ہے جب ہم سے پنا مانگے آیا تو سر سے پیر تک شرمندگی اور زلت سے بڑا ہوا تھا ہم نے دل سوزی اور فرض کے تحت اس پر ہونے والے ظلم کے خلاف قدم اٹھایا بگر آج وہ ان حضرات کی گردنوں جتنی موٹی دم نکال کے ہلا رہا ہے وہ خود تو سامنے آتا نہیں ساتھ ہی ان کی حمایت میں بھی رکاوٹ بن رہا ہے کیا یہی انصاف ہے؟ جناب امیر آپ کو خوش سر ہونے کا حق ہے اور فیصلے کے معاملے میں انصاف کا دامن چھوڑنے کا بھی شبس کو عباد کی حمایت نہیں کرنی تھی میں نے عباد کی پریشانی کے پوری دورانیے میں اسے منانے کی پوری کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا بہرحال کل بھی جنگ ہونی ہے کل میں میدان میں جاؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح مجوسیوں کی لشک کا کلا کما کرتا ہوں دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو جا سکتے ہیں آپ آج آپ لوگوں نے وہ کام کر دکھا ہے کہ اگر بنی زبیر کے پاس ذرا سے بھی عقل موجود ہو تو انہیں اپنا ساز و سامان جمع کر کے چلے جانا چاہیے چر وہاں والے مشکلے کی طرف امیر یہ بائید ہے کہ انہیں بھیڑے چرانے کا کام آتا ہو البتہ ہوں چرا سکتے ہیں اب تک زبیر کے انتوں کا ریورٹ بسرا میں کافی مشہور ہے ضرب المسل میں منعقشہ نہیں ہوتا اب وہ لوگ چاہے بھیڑے چرائیں یا پھر اونک یہ تو تیہ ہے کہ یہ لوگ حکومت اور سیاست کے اہل نہیں ہیں یہ نکتہ محلے چکر ہے اور ایسا نتیجہ نکلنا جنگ کے نتائج پر اثر انداز ہوتا ہے امیر آپ اس نتیجے ترے کیسے پہنچے آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ محلق کا مصب کی فوج میں موجود ہونا بہت جلد کامیابی سے ہم کنار کرا سکتا ہے ان کی آج کی آرائش سے یہ پتا چلتا ہے کہ مصب کے سرداروں میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی منمانی شروع کر دی ہے عباد کو میدان میں بھیج رہے ہیں وہ بھی اس کی عمایت کے بغیر یعنی یہ ان کی مشتر کا تدبیر نہیں ہے ہم اسی کمزوری کے نکتے سے دشمنٹی گردنگ دپوچ سکتے ہیں عبو عمرہ پریشان ہو میرے بھائی میری پیشانی کی گرہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھی ہے امیر میں اب تک ان بھائیوں کی جانب سے کڑ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کی متعلق ظلم کیا ہے مجھے اس وقت سکون ملے گا جب میں بیچ میدان میں کھڑا ہوں گا کل بھی کارنا میں دکھانے کا دل ہے تم تم بشکل دنوں کے لیے بچایا ہوا خزانہ ہو میں عبو عمرہ کے تجربات اور جنگی توانائی پر شرط لگانے کے لیے بھی تیار ہوں ممنون ہوں امیر میں سارا پہ تسلیم اور تابع ہوں یقیناً کل علی کے موریدوں کے کارنا میں دکھانے کا دن ہے جائیے اور تیاری کیجئے ابن وہاں جی امیر آؤ بیٹھو تمہارے خیال سے ابو عمرہ اداس کیوں تھا یہ بات واضح ہے کہ وہ اداس اس لیے تھا کیونکہ وہ لشکر کا سپاہ سرار نہیں ہے کیا مطلب ایک بات بتائیے امیر آخر کیوں ابو عمرہ کے ہوتے ہوئے جو کچھ عرصہ پہلے تک مختار کا دایا بازو تھا حرورہ کی سپاہ سراری آپ کے حوالے کر دی گئی یہ امیر مختار کی مرضی ہے یقیناً مجھے سپاہ سرار بران میں کوئی مسائل ہوگی بعض اوقات آپ کا سیدھا پن مجھے ڈرا دیتا ہے امیر ایک دن تھا کہ جب ابو عمرہ قیام کا سب سے پہلا فرق تھا اس نے بہت سی فتوحات کی ہے مختار کے خفیہ آدمیوں کا سردار تھا اور آج ایک عام سا سپاہی ہے آپ کی رکاب میں عام سپاہی ہے اتنا بڑا فرق آپ کے لیے بے مائنی ہے مثلاً کونسا مطلب ابو عمرہ مختار کی نظروں سے گر گیا ہے اس کی چونچران کو میں نہیں جانتا وہ حرورہ آیا ہے تاکہ اپنی عزت دوبارہ کما سکے کھل کے بات کرو کیسی عزت ابو عمرہ حرورہ میں کھل کر کوئی کارنامہ نہیں دکھائے گا تاکہ مختار کو یہ ثابت کر سکے کہ وہ اب بھی قیام کا پہلا فرد ہے شاید اس نے کوئی تدبیر بنا رکھی ہو کہ ہم حرورہ میں بین شمیت کی سپاہ سالاری میں ہار جائیں اور یقیناً اس کی یہ لحاظ بازیاں بس مو چھپا کے رہنے کے لیے ہیں یہ ناممکن ہے تم ذاتی طور پر عجموں کے خلاف ہو مخالف ہونا اور شک کرنا برا تو ہے مگر جرم نہیں ہے ایک سادہ سے امتحان کے ذریعے یقین تک پہنچ سکتے کیسے یوں کرو کل ابو عمرہ کو میدان میں بھیجو مگر گھوڑے پر نہیں پیدل کہہ دو کہ عجم افراد گھوڑوں سے اتر آئیں اور دشمن سے لڑنے چاہیں اور پھر ابو عمرہ کی اپنے سپاہ سالار کے حکم کی فرما برداری یا نافرمانی اس کی اندرونی نیت کو ظاہر کر دے گی وہی لے موسیقی 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 تمہارے ہاتھوں سے وہ لوگ مارے گئے ہیں جو فرزند رسول کے قتل میں سب سے زیادہ بیچین اور بے قرار تھے مجھے شک نہیں ہے کہ یہ خبیز بن عشد بھی تمہارا ہی شکار ہے صرف ایک شرط پر تمہیں اس سے لڑنے کے لیے بھیجوں گا کیسی شرط امیر پیدل میدان میں جاؤگے گھوڑے پر نہیں لیکن میرے سپاہی سوار ہو کر لڑنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں بھابو امکرا تو میں مجھ پر بھروسہ ہے یا نہیں جھٹلانے والے پر لانا تھو اگر آپ پر بھروسہ نہ ہوتا تو کیا میں آپ کی رکاب میں ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں اگر تم اور تمہارے آدمی پیدل میدان میں جاؤگے تو زیادہ طاقتور ہوگے لیکن میں اور میرے لوگ لیکن کی بات مت کرو اگر نہیں جانا تو مت جاؤ میں خود اس بازی کے لیے بہت بے چین ہوں نہیں شیخ آپ امیر کے پاس کھڑے رہیے اور تربیر بتاتے رہیے امیر کو آپ جیسوں کی زیادہ ضرورت ہے ہم جا رہے ہیں امیر پیدل ہی جائیں گے سب لوگ گھوڑوں سے اتر جائیں آپ مزاق کر رہے ہیں امیر جو کہہ رہا ہوں وہ ہی کرو مہران اتر جاؤ گھوڑوں سے جو حکم آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں کیا یہ پوچھنے کا خواہ ہے ہمیں حق تو وہ ہے جو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے ہم صرف اوپر والوں کے احکامات ماننے پر معمول ہیں سب اتر جائیں گھوڑوں سے سب اتر جائیں اسے ہماری اور ہمارے قبائل کی حمایت کی ضرورت ہے پھر یہ بے شرم شخص اس پہ غیرت کے پاس پہنچا ہوا ہے غلط کیوں سوچتے ہو خدا حافظی کر رہے ہیں جرب ہے کیا دیکھو شبس اب میری عربی رکھ پھڑک گئی ہے اب مجھے نہ روکنا ابن سبہر کی باتیں میرے لئے اس شیر کو دیکھ کر ڈر جانے والے خچر کسی ہیں زمین پرسوں میں پٹکتا ہے اور خرکر کرتا ہے آج یہ ثابت کر دوں گا کہ بنی سبہر عراق میں ہمارے بغیر کچھ نہیں ہیں جاؤ امہ سب کو بتا دو کہ ہم تیار ہیں جی امیر یہ لوگ دہ رہے ہیں کہ ہم بھاگ جائیں گے کچھ سمجھ نہیں پا رہا مجھے مختار کی فکر ہو رہی ہے مہران ان لوگوں کی مختار سے بیعت صرف قوم اور قبیلے کی بنیاد پر ہے آج ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ایرانی کی مختار سے بیعت بیعت ایمانی ہے موسیقی 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 اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہوتی تو اپنے بیٹے کو خود سے پہلے مردے نہ بھیجتے وہ نوجوان ہیں اور ہزاروں خواب رکھتا ہے موسیقی تم مرنے کے زیادہ حق تار ہو اگرچہ اس کا بھی زدہ رہنا آپ اس سے کم نہیں موسیقی موسیقی آج تک تم نے چھترے بھی ہمارے لوگ کے دل کی ہیں اس کے بدلے تمہارے سر کو اپنے پاپ کے حوالے کر دوں گا موسیقی 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 یہ تو انصاف نہیں ہے تو چاہو تو منظور نہ کرو کوئی بات نہیں اور آپ کی نظروں کی تیزی ابو مرہ کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے موسیقی 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 مجھے آپ کے حکم کے بغیر ہڑنا نہیں شایئے تھا مگر اپنے دل کی گھبرات کے آگے ہار گیا کیا ہوا ہے کیا پیدل کیوں گیا میدان سے کوئی خبر کیوں نہیں آتی ذرا ہونسلے سے کاملو بندہ خدا ابو عمرہ ابھی تو میدان میں گیا ہے اس کی کامیابی کی اطلعان قریب آنے والی ہے وہ پیدل کیوں گیا ہے صرف ایک احمقانہ سوہ زن کی وجہ سے مجھے بھی فکر ہونے لگی ابن کامل تم اور تمہارے آدمی ابو عمرہ کی مدد کو فوراں جاؤ جی امیر موسیقی 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 جوزی جوزی یہ تم نے اپنے ساتھ کیا گیا میرے بھائی ابو عساق کی قبر لو میرے بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ہی منافقوں کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے لیکن تم کیوں گیان تمہیں تو عرب کے متعاصف منافقوں کی جہارت کا پتا تھا تم کیوں ان کی ماخت کے آگے تسلیم ہو گئے گھوڑے سے کیوں ہوتھ رہے تمہیں یاد نہیں مالک اشتر نے صفین میں کیا کیا جوزی 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 قید